دوسرا جو امیر محبی رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ پتہ مکہ کے بعد سلام لائے تو ان کو کاتے بلوئی کیوں کہتے ہیں کیونکہ پتہ مکہ کے بعد کون سی قرآن کہتے ہیں جی یہ بہت امپورٹن سوال ہے اکثر کیا جاتا ہے اور مرزا صاحب جو الفاظ اسعمال کرتے ہیں ان کی ورڈنگ بتاتا ہوں آپ کو کہتے ہیں کہ فتہ مکہ کے وقت 99.9% قرآن نازل ہو چکا تھا اور پائی کیڑی وہی لکھی فتہ مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے بھئی جو پیچھے ایک پرسنٹ بچتا ہے وہ کیا قرآن نہیں ہے چلو چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں نا قرآن کریم کی چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں ان آیتوں میں 99.9% کو الگ کریں باقی کتنی رہتی ہیں کوئی دو چار آیتیں ہوں گی نا وہ کیا کم ہیں کیا وہ وہی نہیں ہیں کیا ان کو لکھنا شرف نہیں ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہی نہیں تھیں بتائیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی حدیثیں بھی لکھواتے تھے پتہ ہے صحیح بخاری میں ہے آپ نے سعبا کو حکم دیا ابو شاہ ابو شاہ یہ میرے ایک سعبی ہیں وہ مانگ رہے ہیں ان کو حدیثیں لکھ کر دو حدیثیں بھی وہی ہیں قرآن بھی وہی ہے فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال جندہ رہے کیسی عقل ہے ان کی اس دوان کوئی وہی نازل نہیں ہوئی نا قرآن نازل ہوا ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی نازل ہوئی قرآن بھی وہی ہے اس کی ایک آیت بھی ہو تب بھی وحی ہے ہزار آیتیں ہوں تب بھی وحی ہے اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بھی آیت لکھی ہو یا ایک بھی حدیث لکھی ہو تب بھی وہ قاتب وحی ہیں کہ نہیں اور یہ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا نا کہ وقانہ یکتب الوحیہ ہم نے اپنی طرف سے تو کہا لی عبداللہ بن عباس جھوڑ تو نہیں بولتے دلائل و نبوہ سے اوالہ تو مرزا صاحب خود پیش کر چکے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا وقانہ یکتب الوحیہ نبی پاس صاحب نے ایک دن صاحب نے معاویہ کو بلا بھیجا بلا کے لاؤ کیوں بلایا وہ فرماتے ہیں وہ وہی لکھا کرتے تھے ہونو اے مرزا صاحب دس صاحب عبداللہ بن عباس نے پوچھا نہیں کیلئی وہی لکھ دے سی 99.9% پہلے نازل ہو گئی یہ عبداللہ بن عباس پر اعتراج ہے ہم پر نہیں محدثین پر امام ابن اساکر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور موررک ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث جو ہے نا سجدہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں صحیح ترین حدیث میں وہ بھی اس کو فضیلت کہہ رہے ہیں محدثین فضیلت کہتے ہیں کہ قاتبِ وئی ہونا فضیلت ہے یہ کہتے ہیں کوئی فضیلت نہیں قدیتے قدیتے کہندے ہیں کوئی فضیلت نہیں قدیتے کہندے ہیں کیڑی وئی لکھی ہے وہ پہی کیڑی وئی لکھی فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکے اس کے بعد کونسی وئی لکھی ہے یہ عبداللہ بن عباس سے سوال کریں کہ کونسی وئی لکھی ہے ہم تو ان کی بات مانتے ہیں وہی لکھتے تھے پھر کہتے ہیں کہ وئی لکھنا کوئی فضیلت نہیں اور کوئی فضیلت نہیں عبداللہ بن عباس کیوں بھرماتے ہیں کہ وقانہ اکتب علواہیہ اور محدثین نے اس بات کو امام ابن عساکر کو جا کر پوچھو کہ یہ فضیلت ہے ہی نہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم افر لی